شکریہ ساجر طارق صاحب آپ نے جوائن کیا اور ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ سمیت صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی آپ سپیرٹس کیا ہے جو صورتحال کل کے بعد امرج ہوئی ہے دیکھیں ایک تو آپ نے اپنی ویڈیو ریلیز کی ہے انہوں نے اپنا ایک میسیج بھیجا ہے کونگ کو یونائٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک اٹیمپ کی ہے کہ دوبارہ کہ لوگ تھوڑا میرا مقصد ہے اس کو ایزی لیں تھوڑا سا ریلیکس ہوں اس میں حالانکہ دوسری سائٹ سے اس طرح کی کوئی کاوش نہیں کی گئی کنٹری سیریسلی ڈیوائیڈڈ اور میرا مقصد ہے کہ جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ چوہتر ملین لوگ جو ہیں وہ بلیب کرتے ہیں کہ الیکشن ان سے سٹیل کیا گیا ہے میرا مقصد ہے کہ جذبات لوگوں کے ہیں جو بائٹن از اپریزیڈ اور اسی طریقے سے پچھلے چار سال دیموکرٹ پائیٹی نے ڈانلڈ ٹرمپ صاحب کو از اپریزیڈ ایک سیمپ نہیں کیا تو اب امریکہ اس فیسنگ اپریٹکل کرائیس یہ حقیقت ہے پارر صاحب یہاں پاکستان میں تو جب دھاندلی کیا الیگیشن لگتا ہے تو انہیں راہ دکھائی جاتی ہے کہ جائیں الیکشن کمیشن میں اور وہاں پر پٹیشنز فائل کر دیں وہاں پر اب آپ لوگوں کے پاس آپشن کیا ہوگا سڑکوں پر رہیں گے یا کوٹس میں جا کر اپنا کنٹیسٹ کریں گے یا مظاہرہ ہی ہوتا رہے گا مظاہرہ ہی ہوتا رہے گا دیکھیں پاکستان کی سیاست اور امریکہ کی سیاست میں بہت زمین اسمان کا فرق ہے ایک تو پاکستان کی ایج ابھی کم ہے پاکستان میں پرودیکل ایکسرسائز پورے طریقے سے نہیں ہوتی رہی اور دوسرا میں یہاں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ڈیموکریٹ پائیٹی اور ریپبلکن پائیٹی میں بہت واضح فرق ہے واضح فرق اس طریقے سے ہے کہ پینتیس ہزار لوگ جہازوں پر فلائے کر کے واشنے ڈیز گیا ہے اور جو پینتیس ہزار لوگ کپٹل پر آئے تھے ان میں بھوکلا تھے ڈاکٹر تھے فائر فائٹر تھے ان میں پولیس والے تھے اور ایک سب سے بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں کہ اس وقت جو ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جارہے ہیں تو وہ گرفتاریاں خود دے رہے ہیں اپنے یہ اس طرح نہیں ہے کہ وہاں پہ چھاپے مارنے ہے یہ ہونا اور دوسرا یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ یہاں پہ ڈھاندلی کس قسم کی ہوئی ہے یہاں پہ ڈھاندلی اس طریقے سے ہوئی ہے کہ 2016 سے لے کر آج تک CNN نے مسلسل لوگوں کو منپلیٹ کیا گیا ہے کیا ہے ان کو ان کا مائنڈ جو ہے اس کو چیز کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں اس کے پاس دوسرا سب سے کوورٹ کی اوپر سیاست کی گئی ہے تو ان چیزوں کے ساتھ یہ دھاندلی یہ بھی دھاندلی ہے جب آپ میرا مقصد ہے جنرلزم کو چھوڑ کے آپ ایک انڈسٹری بن جائیں آپ ایک پائیٹی کا مارکیٹنگ بن جائیں تو یہاں پہ اس طرح کے جی جی یہ بڑا آپ کی طرف سے ایک سٹرنگ موقف آتا رہا ہے لیکن طارد صاحب سوال یہ ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ صاحب CNN سمیت میڈیا کو ناراض کیوں رکھے رہے اپنے پورے دور میں دیکھیں کہ میڈیا اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ ایک انٹرنیشنل فنانا ہے کہ میڈیا اور اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑا ہونا آسان نہیں ہے اور دیکھیں جس طریقے سے پوری دنیا میں ایک ٹرینڈ ہے کہ جہاں بھی بزنس میں نے انہوں نے اپنے چینل اور انہوں نے اخبار بنا رکھی ہیں انہوں نے دوسری چیزیں بنا کر وہ منیپلیشن کرتے ہیں گورنمنٹ کو بلیک میل کرتے ہیں یہ صرف امریکہ میں نہیں پوری دنیا کا فنابنا ہے اور اسی کے خلاف ڈانلڈ ٹرمپ صاحب کھڑے تھے اور ہاں ان کو ایشوز تھے کیونکہ وہ سیاستدان نہیں تھے یہی صحیح جمہوریت ہے سنتالیس سال کا تجربہ جو سیاست کا ہے آپ اگر سنتالیس سال جس طرح جو بائیڈن کا ایکسپینیس توٹی سیمیلیز ہے آپ جب واشنینڈ ڈی سی میں جورو پیسی کے آس پر رہتے ہیں تو پھر آپ ان کا حصہ بن جاتے ہیں یہ اصلی جمہوریت نہیں ہے اصلی جمہوریت کو دیکھا جائے تو یہ پبلیک سرمس ہے سر آپ 20 جنوری کو کیا منظر ہوگا ایک خدشے کا اظہار ہو رہا ہے کہ اسے بہت مظاہرے ہوں گے پور تشدد مظاہرے ہو سکتے ہیں تو دیمو آپ کا ریپبلیکنز کس طرح سے بھیئے کریں گے اس روز حالانکہ ان کی ویڈیو تو سامنے آگئی پیغام ٹرمپ صاحب کا کہ پیشنس دکھایا جائے پیشنس دکھایا جائے میں آپ کو یہ آگے یہ بتا رہا چاہوں گا کہ جو لوگ کپٹل ہلٹر کی آئے تھے انہوں نے ایک کلمتہ وہاں سے چوری نہیں کیا انہوں نے ایک بھی کرسی نہیں توڑی جبکہ on the contrary ڈیمو کیٹ پائیٹی جو دیس ٹھیکے سے آتی تھی مارک بن کر لوٹتے تھے اور برینڈٹ سوڑوں ٹی بھی اٹھائے جاتے تھے واشنگ مچین میں اٹھائی جاتی تھی یہ لوگ سارے پروفیشنل تھے ان میں اولیمپیل گولڈ مجلس تھے ان میں پولیس والے تھے ان میں ریٹائر آرمی آفیسر تھے پینتیز آزار لوگ جو جہازوں کے ٹکٹ خرید کرائے تھے وہ لوٹنے یہ ڈسٹرپ کرنے نہیں آئے تھے مجھ صرف ایک میسے ہی ریکارڈ کرانے آئے تھے کہ امریکہ is not ready for social تو آپ کہہ رہے دیس چندری کو مظاہرہ ضرور ہوگا نہیں اگر مظاہرہ ہوا بھی تو پورا من ہوگا لیکن میرے خیال میں اتنا بڑا مظاہرہ نہیں ہوگا ہر سٹیٹ میں ہمارا کوئی ہے ایکسپرینس ہر پولیٹیکل اپینین لیکن کوئیٹو ہر پلان اور کوئیٹو ہر پلان تو بلکل آخر میں بتا دیجئے کہ اگر سینٹ میں بھی امپیج کر دیا تو ریپبلکنز کا کیا ریاکشن ہوگا میرے خیال میں ریپبلکنز کے لیے یہ بہت بہتر ہوگا ہر میں یہ ہے وہ ہماری مومنٹ کو تکرین دیں گے ہماری مومنٹ اور زیادہ سوگ ہوگی اور تلکل ہم ایکسپرینس کر رہے ہیں کہ ڈیموکریٹ اسی طرح کریں گے جس طرح ایکسپرشن اس ملک میں ہوتا ہے آپ کے دیکھنے والوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جس طرح سے ٹویٹر میں پریزیڈنٹ صاحب کا اکاؤنٹ بان کیا ہے کل جرمنی کی چانسلر اور آسٹریلیا کے پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے کہ ٹویٹر کو یہ سینسرشپ نہیں کرنی چاہیے تھی یہ سوشلس ممالک میں اس طرح کے اتکنڈے ہوتے ہیں کہ ہر اٹھنے والی آواز کو دبا دیا جاتا ہے اور ہم چار سال تیار ہیں کہ ہمارے ساتھ اس طرح کی چیزیں ہوں گی but this will make our movement more stronger اور لوگوں کو پتا چلے گا کہ یہاں پہ امریکہ میں ڈبل سٹینڈرڈ کس طریقے سے ہے اگر ڈیموکریٹ کچھ کریں تو ان کے لیے جب انہوں نے وائٹ ہاؤس پہ اٹیک کیا تھا پریزیڈنٹ صاحب کو بانکر میں جانا پڑا تھا تو اس وقت اتنی سیاست جو ہے نہیں کی گئی تھی جس طرح سے امپیچ میڈیا کی جا رہی ہے ایک ڈراما کیا جا رہا ہے جس طرح سے بیس ہزار بہت شکریہ جناب ساجد طارد صاحب آپ نے فرق دیا اور اپ ڈیٹس اور جو ریٹبلکنز جس طرح سے سوچ رہے ہیں اس کے حوالے سے ہمیں بتایا ہے